عیدے قربان کی آمد آمد ہے اسی کے پیش نظر عید سے قبل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ مارکٹوں میں شہریوں کا رش ہے سات بچے کے بعد بھی شہر کی مارکٹیں کھلی ہیں شہری خریداری میں مصروف ہیں تفصیلات جانگے فخر امام سے فخر بتائے گا مارکٹس کی کیا صورتحال ہے کرونا کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا تھا کہ لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے تاکہ خطرات کو کم کیا جا سکے یہاں پر تو صورتحال یکثر مختلف ہے یہاں کی صورتحال تو یکثر مختلف نظر آ رہی ہے اور بہت زیادہ تعداد شہریوں کی یہاں پر امڑ آئی ہے اور ایت سے پہلے ہی جاندرات کا منظر یہاں پر نظر آ رہا ہے خواتین کی بزاروں میں بہت زیادہ تعداد ہے جو کہ شاپنگ کر رہی ہے اس وقت ہم اتھرا بزار میں موجود ہیں اور شہری بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر شاپنگ کی جا رہی ہے جبکہ اس حوالے سے یہاں پر دیکھا جائے سکتا ہے کہ شہریوں کی بہت زیادہ تعداد یہاں پر امرڈ آئی ہے اور شاپنگ کر رہی ہے لیکن کسی قسم کی بھی کوئی بھی ایس او پیس کرونا ایس او پیس پر عمل درامت یہاں پر نہیں کیا جا رہا شہری بغیر ماسک کے ہی یہاں پر شاپنگ کر رہے ہیں بچوں کی بہت زیادہ تعداد ہے اور جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ اچانک سے فیصلہ کیا گیا ہے اور بارہ بجے رات بارہ بجے کے بعد جو ہے بلکل بند کر دیا جائے گا تمام مارکیٹس کو بند کر دیا جائے گا اور کچھ شہری جو تھے وہ دفتر سے جو ہے واپس جو ہے وہ آئے تھے تو ان کو بھی اچانک ہی پتہ چلا جس کے بعد جو ہے بڑی تعداد میں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے مارکیٹوں کا روح کیا ہے بارہ بجے تک بتایا جا رہا ہے یہاں کی مختلف انتظامیہ کی جانب سے کہ بارہ بجے جب مکمل لاکڈاؤن ہوگا تو اس کے بعد جو ہے مارکیٹوں کا مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا جو قید کے بعد بند رہیں گی ٹھیک ہے فخر امام بہت شکریہ آپ کا